بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نولی ٹی وی آج کی بڑی اپ ڈیٹ سرکاری ملازمین کے ایک زبردست ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ایسے تمام ملازمین جو پوری سروس مکمل کر لیتے ہیں اور یا سروس سے پہلے ریٹائرمنٹ پہ چلے جاتے ہیں تو ان کے لیے حکومت کی طرف سے کیا مراتا ہے اور وہ کیا کیا چیزیں کلیم کر سکتے ہیں اگر ہم اس کی طرف ڈیٹیل کی طرف چلیں تو آپ کے سامنے ایک چارٹ ہے جس میں سیریل نمبر ہے سکیل نمبر واضح کر دیا سکیل نمبر ایک تا چار سکیل نمبر پانچ تا دس گیارہ تا پندرہ اور نیچے سولہ سترہ اٹھارہ انیس بیس تمام انیس بیس تمام سکیل کی مکمل تفصیل اس میں جاری کی گئی ہے اگر ہم سیریل نمبر ایک پہ دیکھیں تو پینشن اور گریجویٹی ان کو مکمل طور پر تمام سکیل کو ملے گی سکیل نمبر ایک سے لے کر بیس یا بائیس تک کتنے بھی ملازمین ہیں گراس یعنی کہ سکسٹی فائی پرسنٹ آپ کو پینشن گریجویٹی ملے گی تو اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں مشترکہ بیما یعنی کہ حاضر و ریٹائرمنٹ کے ساتھ ہی ان کو ابھی تک سپریم کورڈ کے فیصلے پر لمد رامد نہیں ہوا تو اس کے مطلق ڈپارٹمنٹ میں کوئی مراسلہ جاری نہیں ہوا جس کو ہم گروپ انشورنس بھی کہہ سکتے ہیں تو اس کے بارے میں ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا اس کی مختلف ریٹیں چر رہی ہیں صرف دو جو صوبے ہیں وہاں پہ یہ کلیم مل چکا ہے لیکن باقی کسی صوبے میں یہ کلیم نہیں ملا نمبر تین پہ بات کریں تو تعلیمی وظائف کی دو بچوں تک دو بچوں کے لیے تعلیمی وظائف مل سکتے ہیں ایف اے اور بی اے کے لیے چھ ہزار ایم اے اور ایم بی بی ایس کے لیے آٹھ ہزار روپے والدین دونوں ملازم ہو تو بیٹا یا بیٹی دونوں طرف سے اپلائی کیا جا سکتا ہے یہ سکیل امر ایک سے لے کر پندرہ تا کی بات کروں سولہ سے لے کر بیس اور بائیس تا کے لیے ایف اے اور بی اے کے جتنے ملازمین ہیں ان کو اٹھائیس ہزار روپے ایم اے ایم بی بی ایس وغیرہ میں بتیس ہزار روپے والدین دونوں ملازم ہو تو بیٹا یا بیٹی دونوں طرف سے اپلائی کیا جا سکتا ہے نمبر اگر ہم چار کی بات کریں تو اس میں اس تاریخ تک جس پر سرکاری ملازم ساٹھ سال کی عمر رٹیر ہوتا ہے اگر وہ زندہ ہوتا ہے تو اس کی جو رہائش ہے وہ پرقرار رہے گی اگر ہم بات کرتے ہیں نمبر پانچ کی تو جس میں لکھا چھٹی کی بنیادی تنخواہیں اس میں ایکٹ ترمیم کی بات کر دی گئے دوہزہ تیرہ کے مطابق یک مشت اداگی ایک سال کی بنیادی تنخواہ بسورت اگر متوفی سرکاری ملازم کے خاتہ میں رخصت موجود ہو تو یک مشت ایک سال کی بنیادی تنخواہ وہ لے سکتا ہے تو چھٹی کی بنیادی تنخواہ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ اس کی ال پی آر لے سکتے ہیں ایک سال کے لیے نمبر چھے کے اگر بات کریں تو بچوں کی شادی پر پچپن ہزار روپے ایک سکیل سے لے کر سکیل نمبر پندرہ تک کے ملازمین کے لیے اور اور اس کے علاوہ حاضر سروس اور ملازمیاں ریٹائرمنٹ کے پندرہ سال کے اندر آپ یہ پچپن ہزار پر کلیم کر سکتے ہیں صرف ایک بیٹی کی شادی کی صورت میں اسی ہزار پر برائے ہر دختر اور حاضر سروس ملازمیاں ریٹائرمنٹ کے بعد پندرہ سال کے اندر اسی ہزار روپے آپ یہ بھی وصول کر سکتے ہیں سکیل نمبر سولہ سے لے کر بائیس تک کے ملازمین کے لیے الودائی جو اندراد ہوتی ہے وہ ایک سے پندرہ کے لیے نہیں ہے لیکن سولہ سے لے کر بائیس تک کے ملازمین کے لیے ایک تنخواہ جو بنیادی تنخواہ ہے وہ آپ کو دی جاتی ہے دورانے ملازمت جی پی فانڈ کی جتنی بھی کٹ ہوتی ہوگی وہ بے منافع کے ساتھ آپ کو دی جا سکتی ہے آپ کی اس کی ڈیٹیل دوبارہ بھی دے سکتے ہیں سکیل نمبر ایک سے لے بائیس تک کے تمام ملازمین کو پینشن ملے گی گریجوٹی ملے گی اور گروپ انشورنز کا بھی فیصلہ نہیں ہوا تعلیمی وظائف دو بچوں تک مل سکتے ہیں ایک سکیل سے پندرہ تک کے لیے چھ ہزار آٹھ ہزار اور سونہ سے بیس کے لیے اٹھائیس ہزار اور اس کے علاوہ رہائش آپ رکھ سکتے ہیں اگر آپ ساٹھ ساٹھ سے پہلے ریٹائرڈ ہو گئے ہیں تو ساٹھ سال تک آپ ریٹائر اس کی رہائش رکھی جا سکتی ہے اس کے علاوہ چھٹی الپی آر پہ آپ جا سکتے ہیں اور دوسری صورت میں آپ ایک کیشمنٹ لے سکتے ہیں یا تو الپی آر پہ چلے جائے یا ان کیشمنٹ جتی ہیں آپ کی چھٹیاں بچتی ہیں بیسک پہ کے ساتھ سے آپ کو ان کیشمنٹ مل سکتی ہے بچوں کی شادی کے لیے پچپن ہزار روپے ایک سکیل سے پندرہ تک کے لیے اور ریٹائرمنٹ کے بعد بھی پندرہ سال کے اندر آپ لے سکتے ہیں اس طرح سی ہزار روپے سولہ سے بائیس تک امیلاز بین کے لیے الودائی نہیں ملتی ایک سے پندرہ اس سے اوپر والوں کو ملتی ہے جی پی فنڈ آپ کا جتنا بنے گا وہ لے سکتے ہیں اس کے علاوہ نوے فیصد کی صورت میں آپ آپ کا اگر نوے فیصد نمبر لیے آپ کے بچے نے تو اس پن پچاس ہزار روپے آپ کو ملیں گے گروپ انشورنس کے بارے میں ابھی تک کوئی مراصلہ جاری نہیں ہوا اور میڈیکل گراؤنڈ پہ اگر آپ ریٹائرمنٹ پہ جاتے ہیں تو کیٹیگری اے اور بی کی صورت میں آپ کے ایک بچے کو ملازمت مل سکتی ہے لیکن ابھی لیٹیسٹ ایک نوٹیفکیشن آیا جس میں صرف انہوں نے کیٹیگری اے کی صورت میں بچے کو ملازمت مل سکتی ہے تو آج کی یہ بڑی اپ ڈیٹ تھی بڑی زبردست ویڈیو سرکاری ملازمین کے حوالے سے سرکاری ملازمین کے حوالے سے